یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتے تو شاید کام ہونے مل جاتا الہی بخش کو بھوشڑ ہونے والے مزدوروں میں خاص دلچسپی تھی وہ چوٹیوں کی سی فطرت رکھنے والے تھے مل کر کرو کی صورت میں کام کرتے تھے وہاں چھے مزدوروں کا ایک گروپ تھا الہی بخ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا کام بہت سخت ہے فنیچر کی دکان سے بھاری فنیچر ٹرک پر لاتنا پھر سامان کو منزل تک پہنچا کر مرضی کی جگہ پر رکھنا بعض اخات انہیں سامان چوتھے مالے تک پہنچانا پڑتا کوئی شخص مکان تبدیل کرتا تو اسے ان مزدوروں کی ضرورت پڑتی کام دو گھنٹے میں نمٹے یا دس گھنٹے میں دہاری پورے دن کی لیتے کام ایسا تھا کہ وہ تھکن سے چور ہو جاتے انہیں دیکھ کر الہی بخش کو یاد آیا تو چوٹیوں کا خیال آ جاتا یا شہد کی مکھیوں کا کم از کم اس گروپ میں جس سے وہ واقف تھا تنظیم بھی تھی اور ڈسپلن بھی تھا گروہ کا سردار وہ ہوتا تھا جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی تھی اس کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی سب سے کم ہوتی تھی وہ ہاتھ ضرور بٹاتا تھا لیکن اس کے ساتھی اسے زیادہ بھاری سامان اٹھانے نہیں دیتے تھے وہاں الہی بخش کو یہ علم ہوا کہ بوجھ اٹھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس لیے زیادہ عمر والے کو سردار بنایا جاتا ہے لیکن اصل سردار سب سے کم عمر لڑکا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو تحفظ فرام کرتا تھا خب سے بھاری سامان وہ اٹھاتا تھا چار پانچ سال میں وہ عام مزدوروں کی طرح ہو جاتا تھا اور گروپ کو اس کا متبادل تلاش کرنا ہوتا تھا سردار سے لے کر تمام عام مزدور اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے تھے اس سے الہی بخش کن کی تنظیم کا اندازہ ہو گیا وہ تو باخاعدہ ایک ادارہ سا تھا مزدور جیسے جیسے جسمانی تنظلی کی طرف بڑھتا تھا اس کا مرتبہ بھی بڑھتا رہتا تھا اور اس سے کم کام لیا جاتا تھا اس کا احترام زیادہ ہوتا تھا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی وہ بوجھ اٹھانے کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ مسئلوں کو حل کر دیتا پھر ایک وقت آتا کہ سینئر مزدور کو ریٹائر ہو جانا پڑتا تھا خدرت کا نظام ایسا ہی تھا کہ اس وقت تک اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہوتا وہ ذمہ داری سمال لیتا تھا کچھ اور نہ کر پاتا تو اپنے باپ کے ہی گروپ میں کام سمال لیتا اور کوئی مزدور بیٹے کا باپ نہ ہوتا یا اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہوتا تو سادی مزدور اس کے لیے اتنا بندبس کر دیتے کہ وہ وہیں بیٹھ کر پھل یا سبزی یا کوئی اور چیز بیشنے لگتا اس کے بجائے گروپ میں نیا خون شامل کر لیا جاتا الہی بش کو یہ سب جلدی معلوم ہو گیا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ گروپ کا سردار خاسم اس پر بڑا مہربان تھا اور اس پر غیر معمولی شفقت کرتا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ گروپ ان دنوں بہران زدہ تھا انہیں گروپ میں شامل کرنے کے لیے نیا خون نو عمر مزدور کا ضرورت تھی خاسم بوڑا ہو گیا تھا اور اب وہ بوجھ اٹھانے کے خابل نہیں رہا تھا ایک دن الہی بش نے خاسم سے پوچھا چاچا تمہاری عمر کتنی ہے میں تمہیں اشارے دے سکتا ہوں خاسم نے مسکراتے ہوئے کہا حساب سے تمہیں لگانا ہوگا میں مزدوری کے سوا کوئی حساب نہیں لگا سکتا چلو اشارے ہی دے دو خاسم چند مہیں سوچتا رہا پھر بولا پاکستان بنا تو میں پچیس سال کا تھا الہی بش حیران رہ گیا تم صرف چھالیس سال کے ہو اس کی حیرت بجا تھی خاسم دیکھنے میں ساٹھ سال کا لگتا تھا بیٹا یہ کام ہی ایسا ہے کہ آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہے کھوکلا کر دیتا ہے اب تو مجھ سے بوجھ اٹھایا بھی نہیں جاتا جیسے ہی کوئی نیا لڑکا ملے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا زیادہ دے ساتھیوں پر بوجھ نہیں بن سکتا الہی بش جانتا تھا کہ وہ لوگ کسی جوان لڑکی کی تلاش میں ہیں بچے تمہارے کتنے ہیں چاچا اس نے پوچھا منزل ابھی دور ہے خاسم نے چھنڈی سانس وے کر کہا میرا بڑا بیٹا ابھی صرف دس سال کا ہے الہی بش کو دکھ ہوا اور مزدور کے لیے بچوں میں صرف بیٹی کی اہمیت تھی اور وہ بھی بڑے بیٹے کی یقینی طور پر اس بڑے بیٹے سے خاسم کی کوئی بیٹی بھی ہوگی لیکن ممکن ہے بیٹیاں ہوں لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا تو وہ کریدنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے اس نے پوچھا کچھ بھی کر لوں گا پھیری والا بن کر گھر گھر جاؤں گا اور لوگوں کی خدمت اب بھی کرتا ہوں جب بھی کروں گا اس گفتگو کے ایک ہفتے کے بعد بوشڈ ہونے والے مزدوروں کو مطلب کا ایک لڑکا مل گیا اس روز جشن کا سا سما تھا وہ سب بہت خوش تھے لیکن سب سے زیادہ خوش ابباس تھا ابباس وہ لڑکا تھا جو اب تک گروپ میں سب سے کم عمر تھا الہی بخش اس کی خوشی سمجھ سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ ابباس پچھلے پانچ سال سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا رہا ہے وہ اب بھی جوان تھا لیکن اپنی عمر سے بہت بڑا دکھنے لگا تھا اور اب اسے ان پانچ برسوں کا صلح ملنے والا تھا اب بہت بھاری بوجھ اٹھا سکنے کے لیے اس کی جگہ کسی اور نہیں لے لی تھی اب آنے والے وقت میں اس کے لیے سختی کم سے کم ہوتی جاتی نئے مزدور کا نام زردار خان تھا اس کی عمر مشکل سے انیس سال ہوگی دیکھنے میں وہ بالکل بھی جاندار نہیں لگتا تھا الہی بخش نے یہ بات خاسم سے بھی کہہ دی خاسم باچے پھیلاتے ہوئے مسکر آیا ارے بیٹا وہ بہت شاندار لڑکا ہے وہ بولا لیکن تمہارے پاس مزدور کی آنکھ تو نہیں ہے نا کام ملنے دو پھر اس کے جوہر دیکھنا جاندار ہو نہ ہو نیا لڑکا مبارک بہرال تھا پہلے ہی دن انہیں کام مل گیا ایک بڑی فیملی تارک روڈ سے نازمہ بات شفٹ ہو رہی تھی سامان دوسری منزل سے چوتھی منزل پر چڑھانا تھا مزدور بہت خوش تھے مزدور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ خاسم الہی بخش کے پاس آیا کیا خیال ہے بیٹے آج چھٹی کر سکتے ہو اس نے مشفغانہ لہجے میں پوچھا کیا بات ہے چاچا کوئی کام ہے الہی بخش نے پوچھا کام تو نہیں ہے جی جاتا ہے آج کا دن ہمارے ساتھ گزارو ٹھیک ہے چاچا میرے لئے تو یہ خوشی کی بات ہے میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ بات صرف کام کی نہیں رات کا کھانا بھی میرے گھر پر کھاؤ گے سب کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا اپنا کوئی گھر پر انتظار کرنے والا تھوڑی ہے الہی بخش نے بے فکری سے کہا ٹرک آئے تو الہی بخش بھی سب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا صاحب خانہ انہیں دوسری منزل پر اپتری پھیلی ہوئی تھی سامان کارٹ کبار کی طرح بکھرا ہوا تھا لیکن الہی بخش اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بدلنے سے پہلے یہ ساتھ اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بدلنے کے پہلے یہ فلیٹ کیسا لگتا ہوگا یہ کام واقعی آدمی کو اندر سے چارٹ لیتا ہوگا نیچے خاسم نے اسے صوفے کے ساتھ لڑکھڑاتے دیکھا تو صوفہ اتارنے میں اس کی مدد کی اور بولا بیٹا میں تمہیں بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں لیا خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ لگایا لیکن چاچا خالی رہنا مجھے برا لگ رہا ہے الہی بخش نے ہاپتے ہوئے کہا کوئی ضرورت نہیں تو تو میمان ہے ہمارا نہیں چاچا کچھ نہیں کرنے سے اچھا ہے کہ میں چلا جاؤں خاسم کچھ دے سوچتا رہا پھر سر ہلاتے ہوئے بولا تو ٹھیک ہے تو میرے ساتھ برتنوں والے ڈبے اتروا دے یہ نازک کام ہے احتیاس سے کرنا ہوگا پورا سامان نیچے اتارنے میں دو گھنٹے لگے پہلے سوفے کے بعد الہی بخش نے کسی بھاری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا وہ جانتا تھا کہ بھاری بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے لیکن بھاری سامان ان کے ساتھ سینیاں چڑنا اور تڑنا کسی اور ہی دنیا کا کام لگتا تھا سامان کو ٹرک میں لدوانے میں خاسم کی مہارت سامنے آئی جتنا سامان اس نے ٹرک پر لدوائیا الہی بخش کی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ ممکن ہے یہ سردار کا تجربہ تھا کہ کون سی چیز پہلے رکھی جائے اور کون سی چیز بعد میں ٹرک میں موجود جگہ کو کیسے بہتر سے بہتر طور پر استعمال کیا جائے وہ ٹرک میں بیٹھ کر نازمہ بات چلے الہی بخش اس وقت بری طرح تھک چکا تھا یعنی وہ بوجھ اٹھانے کا کام نہیں کر سکتا تھا مزدور تھکے ضرور تھے لیکن ٹرک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چھیڑتے ستاتے تھکن ان کے چہرے سے دھلتی لگ رہی تھی ایسا نہ ہوتا تو وہ مزدور بھی نہ ہوتے کیونکہ ابھی تو انہیں ایک اور سخت مرحلہ درپیش تھا انہیں یہ سامان چوتھی منزل پہ چڑھانا تھا ٹرک کے سفر کے دوران الہی بخش زردار خان کو غور سے دیکھتا رہا وہ ابھی تک اپنی ٹولی میں گھلا ملا نہیں تھا الگ تھلگ بیٹھا تھا مگر ابباس اس کام کو آسان کرنے میں لگا ہوا تھا وہ زردار خان کے پاس بیٹھا تھا اس سے باتے کر رہا تھا زردار خان کے چہرے اور آنکھوں میں صرف تمانیت تھی یہ ایک عجیب اور بھرپور دن تھا اس روز الہی بخش نے جو دیکھا سیکھا اور جانا وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہا یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ تبخاتی تخصیم ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہیں خاندان برادری اور نام و نصب کی اونچ نیچ ہے تو کہیں حیثیت کے تفاظت وہاں اپٹابات میں وہ چکر تھا اور یہاں کراچی میں ایک صاحب تبخہ ہے جو بڑے آراستہ گھروں میں رہتا تھا روپیہ پیسہ اس تبخے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا لبکہ دوسرا تبخہ دس روپے کمانے کے لیے ہر روز ایسا بوجھ ہوتا جس سے بوجھ ہونے والے جانور بھی گھبرا جائیں کچھ عرصے کے بعد وہ کون تھوکتا زندگی کی فسلتی موت کی طرف فسل جاتا یہ سب سوچ کر الہی بخش پر تھر تھری چڑنے لگی یہ زندگی ہے اتنے لوگوں کے لیے اتنی مختلف زودار علماری اس بار بھی بغیر رکے اوپر چوتھی منزل کے فلیٹ تک لے گیا تھا ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس بلڈنگ کے زینے کشادہ تھے اس سے کام آسان ہو گیا تھا ورنہ تارک روڈواری بلڈنگ میں زینے کے موڑ پر سامان اتارنے کے لیے ترقیبیں لڑانی پڑتی تھی انہیں کام سے فارق ہوتے ہوتے چھے بج گئے صاحب بہت خوش تھا کسی چیز کو معمولی خراش بھی نہیں آئی تھی کوئی برتن نہیں چوٹا تھا آپ سب چیک کر لیں صاحب خائصم نے ان سے کہا ہمارا کام ختم ہو گیا ہے چیک کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت خوش ہوں تم لوگوں سے صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا تھوڑی دیر بعد چائے اور بسکٹوں اور ساموسوں سے ان کی توازوں کی پھر اس نے دس روپے کے آٹھ نوٹ خاسم کی طرف بڑھائے یہ ہے تم لوگوں کی مزدوری اس نے کہا پھر اس نے سو کا ایک نوٹ دیتے ہوئے کہا مجھے خوش کرنے کا انام اس کے علاوہ ہے وہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اسے سلام کر کے نیچے آگئے سب بہت خوش تھے ان کے حساب سے انہیں ڈھائی دن کی دہاری ایک ہی دن میں مل گئی تھی اچانک رحیمو کو خیال آیا کہ کھانا نہیں کھایا گیا اور بھوک لگ رہی ہے آکھل نے بھی تائید کی نہیں بھائی یہ کھانے کا تو وقت نہیں ہے خاسم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس وقت کھاروگے تو رات کو میرے گھر پر کیا کھاؤگے بات معقول تھی استاد کھانا کس وقت ملے گا آٹھ بجے تیار ہوگا کھانا میں نے کہہ کر آیا ہوں خاسم نے کہا چلو کسی ہوتل میں چلتے ہیں جسے زیادہ بھوک لگی ہو وہ کچھ بسکٹ سمو سے کھالے وہ سب ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے رحیمو اور آکھل کے سوا کسی نے سمو سے نہیں کھائے وہاں خاسم نے مزدوری کی رقم تقسیم کی اس نے بائیس روپے الہی بخش کی طرف بڑھائے تو وہ حیران رہ گیا یہ کیا چاچا یہ تمہارا حصہ ہے لیکن چاچا میں تو مہمان ہوں تمہارے دیر ساتھ ایک دن گزارنے کیلئے آیا تھا الہی بخش نے احتجاج کیا یہ تو تمہیں لینا پڑیں گے پھر صاحب نے آٹھ عدمیوں کی مزدوری دی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بیکار بات مت کرو خاسم نے اس کی بات کار دی تمہارا حصہ لے کر ہم گناہگار بنیں گے کیا اس پر سب پیچھے پڑ گئے وہ الہی بخش کو وہ پیسے لینے ہی پڑے لیکن اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی ہوتل سے بہر آکے خاسم نے کہا یہ الہی بخش اور زدہ خان میرے ساتھ جا رہے ہیں تم لوگ آٹھ بجے تک میرے گھر پہنچانا باقی سب لوگ چلے گئے خاسم الہی بخش اور زدہ خان کو لے کر بس سٹاپ کی طرف چل پڑا اس وقت صدر جانے والی بسوں میں رش نہیں تھا انہوں نے مزے سے بیٹھ کر سفر کیا نمائش کے سٹاپ پر وہ اتر گئے میں جیک اپ لائن میں رہتا ہوں یہاں سے زیادہ خریب پڑتا ہے میرا گھر خاسم نے وضاحت کی سڑک پر کوئی پانچ منٹ چلنے کے بعد دو کچھے پکے مکانوں کے علاقوں میں پہنچ گئے